اسلام علیکم ساجدہ احمد چیئر پرسن استقام پاکستانی اتحاد کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میرے بھائی جس انسان کا کوئی نظریہ نہیں وہ انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں با حیثیت ایک قوم ہمارا وجود نظریہ پاکستانی جو کہ نظریہ اسلام ہے اس پر قائم ہے اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو میرے نزدیک آپ پاکستانی کہلانے کے قابل نہیں ہے میرا ذاتی خیال ہے کہ کوئی کسی بھی فرقہ سے ہے کسی بھی مذہب سے ہے کسی بھی وقت میں فکر سے تعلق رکھتا ہے زبان کسی بھی زبان کچھ ہے کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو نظریہ پاکستان ہمیں ایک چھتری کے نیچے جمع کرتا ہے ہمیں کسی پر زورد زبردستی نہیں کرنی چاہیے قانون کی پارسداری کرتے ہوئے ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ جیسے چاہے اپنی مرضی سے زندگی گزارے آپ کو کسی پر اگر اعتراض ہے تو آپ اس کو تعلیم دیں اس کو ایڈوکیٹ کریں اس کو تبلیغ کریں لڑنا جھگڑنا اور کسی پر اپنی رائے کو مسلط نہیں کیا جا سکتا ہاں قانون سے اگر ہٹ کر کوئی کام کرے گا تو اس کی سزا بھی ہوگی اور اس پر ریاست کا حق ہے وہ اس سے قانون پر عمل درامت کروائے اور موجودہ حالات میں جو موجودہ حالات ہیں اس میں ملک جو ہے بیرونی ایجنٹوں اور کرپشن مافیا بدماشیہ کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے ہم ترقی اور پسپائی کے بیچ میں کہیں پھسے ہوئے ہیں اب یا تو ملک آگے بڑھے گا بڑھ جائے گا ترقی کرے گا یا پھر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی خطرے کی طرف جائے گا ہم نظری پاکستان کے محافظ ہیں اقلیتوں کو بھرپور عزت دی جاتی ہے اور دی جانی چاہیے جو کہ ہمارے آئین میں بھی ہے پاکستان میں اور عوام میں شہریوں میں جیسے حقوق ان کو حاصل ہیں جو مذہبی دہشتگردی ہے اس میں بھی قصور جو ہے وہ بیرونی ایجنسیوں کا ہے اور جو بیرونی ایجنسیاں ہیں یہاں موجود لوگوں کے ساتھ ان کو ڈالروں پر پلنے والوں کو خریدتی ہیں اور اس انتشاری مافیا مافیا کو جو ہے خرید کے ملک کا جو ہے نظام درم برم قرآنی کی کوشش کرتی ہیں ہمیں اپنی بقا کی یہ لڑائی لڑنی ہے اس سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو اللہ تعالی ملک پاکستان کو اپنی زمان میں رکھیں پاکستان زندہ بات